سبسکرائب میر چینل امبی نیوز پیزنٹنگ اور پریس دیل آئیکن تو نیور میس ای ویڈیو فرام آور چینل جانیے کتنی سمپتی کے مالک ہیں جوتیادی سندھی ہیں اور کیا ہے ان کے محلوں کی خاصیت نمسکر دوستو سواکت ہے ایک بار پھر سے آپ سب ہی آپ کا اپنی امبی نیوز پیزنٹنگ چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ مہدبردیس کے سب سے زیادہ پاورفل راج نیتہ کن کن اسدھانوں پر اور کن کن روپوں میں ہے تو دوستو پوری خبر جاننے کے لیے ویڈیو میں لاس تک جرور بنے رہیں اور اگر آپ جوتیادی سندھیوں کو ایک پاورفل راج نیتہ مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور راج نیت سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تو دوستو چلیے بینہ سمائے قبل چلتے ہیں خبر کی طرف اور دیکھتے ہیں جوتیادی سندھیا کی سبھی سمبتیوں کے بارے میں دوست کے گوائلیر راج ہرانے میں جن میں جوتیادی سندھیا نے کانگریس پارٹی کو الویدہ کہہ دیا ہے سندھیا کے کانگریس کو استحفیت ہوتے ہی مرد پردیش میں کملنا سرکار میں سامل بیز بیدائکوں نے بھی استحفیت دیا ہے جس کارانے سے مرد پردیش میں کانگریس سرکار پر سنگٹ آ چکا ہے جوتیادی سندھیا کانگریس پارٹی چھوڑنے کے بعد دوسرے ہی دن بگے پی میں سامل ہو چکے ہیں دوستوں آئے جانتے ہیں مرد پردیش کے راج نیت میں بھوچال مچانے والے جوتیادی سندھیا کتنے سمپتی کے مالک ہیں اور آپ کو روبرو کراتے ہیں راج گھرانے سے تعلق رکھنے والے جوتیادی سندھیا کے آلیسان پائلیس سے جو ان کا گھر ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ سندھیا کی دادی سورگری وصندورہ راج بھاج پاس راجستان کے پوروک منتر رہی ہیں ان کے پتا سورگی مادھو راو سندھیا کانگریس کے ورشت نیتا رہے ہیں مادھو راو سندھیا کے بیٹے جوتیادی سندھیا دوہزار انیس کے لوگ سابہ چناؤں میں مرد پردیش کے سب سے امیر پتیاسی تھے سندھیا راج بھانس کی سمپتی کتنی ہے اس کا اندازہ آپ کو لگانا بے حدی مسکر ہے لیکن اسے جاننا سبھی کے لیے ایک اتسکتہ کا وصح ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ سندھیا کی ٹوٹل پروپرٹی چالیس ہزار کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے سندھیا نے دو ہزار چودہ کے لوگ سب سے چناؤں کے دوران جو حلف نامہ دیا تھا اس کے مطابق ان کے پاس بچیس کروڑ چونسٹھ لاکھ چار سو بار روپے کے سمپتی ہے ان کے پاس ایک پائچ سٹرک بی ایم ڈیولو کار بھی ہے جو جیسے سندھیا اور ان کی جیون سائلی سپنوں جیسی ہے وہاں چار سو کمروں والے ساہی محل میں رہتے ہیں سن اٹھار سو چھوٹر میں بن کر تیار ہوئے اس راہ جہرانے محل کا نام جی بیلاس پائلے ہز ہے آپ کو بتا دیں کہ چار سو کمرے والے ساہی محل میں چالیس کمرے میں میوزیم ہے جبکی محل کی سیلنگ پر سونے جڑے ہوئے ہیں اس بھوان کی قیمت قریب دو سو ملیون ڈالر بتائی جا رہا ہے سندھیا کا گوائلیر کا جی بیلاس پائلے بارہ لاکھ چالیس آر سات سو اکھتر فٹ چھتر میں فائلہ ہوا ہے اس محل کا بائی بھو پورے بھارت میں محصور ہے ان کی دیواروں پر سونے کے پینٹ لگا ہوا ہے اس کی خاصیت ایسے ہی کہ آپ بھی دانتوں تلے انگلیاں چبا جائیں گے راجشی بائی بھو سے بھرے اس محل میں بھوجن پروسنے کے لیے چاندی سے بنے ٹرین چلتی ہے اور اس محل میں پائی تیس سو کلو کے چاندی کو جھو مر ہیں دوستوں اس محل کا نرمہ اٹھارہ سو چہتر میں جی با جی راؤ سندھیا کے سامنے میں ہوا تھا لیفٹن کرنل سر مائیکل فیروج نے ڈیزائن اس کا تیار کیا تھا محل کی چھتوں پر سونا لگا ہوا پائلیٹ میں رائل دربار ہال ہے جو سو فٹ لمبا پچاس فٹ چونہ اور اکتالیس فٹ اونچا ہے اس کی چھت پر اکسو چالیس سالوں سے پائنٹی پائنٹی سو کلو کے دو دھومر ٹنگے ہوئے ہیں اسے ٹٹانگنے کے لئے انجنیریوں نے چھت پر دس ہاتھیوں سے سات دنوں تک کھڑا رکھا تھا ان جھومروں کو ویل جی ایم کے کارکروں نے بنایا تھا پائلیٹس کے ڈائننگ ہال میں چاندی کی ٹرین ہے جو کھانا پروسنے کے کام آتی ہے مانا جاتا ہے کہ جس وقت اس محل کا نرمار ہوا تھا تب اس کی قیمت ایک کرو روپائے تھی لیکن آج اس بیسال اور آکرسن محل کی قیمت عربوں میں ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ اس چالیس ہزار کی سمپتی میں ان کے کئی سہروں میں بنے ہوئے پائلیٹس اور جمینیں بھی سامل ہیں دوستوں پچھلے لوگ سبا چناؤں میں سندھیا نے گناہ سیپری سنسدی چھیتر سے اپنا نامانگن بھارا تھا اس دوران دیئے کا سپت پتر میں سندھیا نے کھلاسہ کیا ہے کہ سندھیا کے پاس پائلیٹس سمپتی چالیس ایکڑ میں پھیلا ہوا گوائلیر کا جیویلاس پائلیٹس ہے اس کے لاما مہاراشت میں سری گونڈا میں چالیس ایکڑ اور لیمبن گاؤں میں تیرپن ایکڑ کے جمین ہیں اس کے ساتھ ہی رانی محل، ہیروان کوٹھی، راکٹ کولٹ، سانتی نکیتن، چھوٹی، سریوستری، بجے بھون، پکنک اشٹاک، بور بانگلہ، ریلوے کائریج، گھنٹی گھر، الیکٹرک پاور ہاؤس، روسنی گھر، آدھ ریہاشی سمپتی ہیں ان سمپتیوں کی باجار میں قیمت لگ بھک تین ارب ہے جو دیتی سندھیا کے پاس کروڑوں کے پیترک سمپتی کے ساتھ ساتھ ویکتی کا تین کارل روپائے کی ایف ڈی آر سامل ہے جی ویلاس پائلیس کے علامہ ڈلی میں بیتیس ایکڑ نفیلی سندھیا ویلا اور گوائلیر ہاؤس کے علامہ ممبائی میں ویسندھرا ویلڈنگز پونڈے میں پدھ میں ویلاس پائلیس سیوپوری کجرد کائلیس اور مادھو ویلا پائلیس اجائن کا کالیا ویہ پائلیس سامل ہیں اور ساتھ ہی کئی سہروں میں مندیریں بھی ہیں دوستوں ساتھ ہی آپ کو یہاں بھی بتا دیں کہ چالیس کڑل روپائے کی سمپتی کے لیے سندھیا راجونس کے ورطمان پرمک جوتیادی سندھیا اور ان کی بواؤں کے بھی جم کر خیستان چل رہی ہے کئی معاملے کورٹ میں بھی ہیں اسی بھی جوتیادی سندھیا کے بیٹے مہا آر ایون میں بھی اپنے کو وارث بتاتے ہوئے کورٹ میں اپنی ورجی دے دی ہے لیکن یہ ارجی خارج ہو گئی ہے سب سے زیادہ ویوات گوائلر کے چیویلاس پائلیس کو لے کر ہے اس پر جوتیادی سندھیا کے ورود میں ان کی بواؤں نے بھی دعویٰ کر دیا ہے اس معاملے میں جوتیادی سندھیا نے کورٹ میں ترک دیا ہے کہ راجونس میں راجہ کی گدی کا قانون چلتا ہے اور وہ اکھیلے اس کے وارث ہیں اس لیے پوری سمپتی پر ان کا ایک عدکار ہے تو دوستوں آج کی اپ ڈیٹ میں بس اتنا ہی آج کی اپ ڈیٹیا آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں نیچے کامل سکسن میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں سیئر کر دیں اور چینل کو اگر آپ ہی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پولٹیس جوڑی ہر خبر کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کی ویڈیو مسکنا ہی ملتے ہیں نیش ویڈیو ساتھ اپ ڈاک کیلئے نمشکار